موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد السلام علیکم یورز آج میں آپ کے ساتھ ایک کلو دہی کے ساتھ ایک پاو مکھن بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ ایک لٹر دودھ کے ساتھ دہی بنانے کا جو طریقہ ہے جو ریسپی ہے وہ میرے چینل میں مجود ہے میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی آپ دودھ سے دہی بنانے کا طریقہ وہاں سے دیکھ لیجئے گا ویسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دودھ سے کیسے دہی بنائی جاتی ہے آپ نے پہلے دودھ کو بہت اچھے طریقے سے بائل کرنا ہے بلکل میڈیم لو فلیم کے اوپر بیس منٹ کے لیے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک چمہ دہی ڈال کے اس کو اس جگہ پہ رکھنا ہے ہارڈ پلیس کے اوپر روم ٹمپریچر پہ جہاں پہ ہوا کا گزر زیادہ نہ ہو تو آپ اگر آتھ کو رکھیں گے تو صبح دہ کعب کی دہی بن جائے گی یا پھر آٹھ گنڈے کے اندر دودھ سے دہی بن جاتی ہے تو یہ جو ہے وہ میرے پاس ایک کلو دودھ سے بنائیوی دہی جو کہ میں نے خود بنائی ہے اور یہ بلائی کے ساتھ ہے یہ میرے پاس فل چل وارٹر ہے تھنڈا پانی جو تقریباً ہم ایک سے ڈیرھ گلاس کے قریب جو ہے وہ جگ پہ ڈالیں گے مکھن جب دہی سے نکالا جاتا ہے تو اس کی بعد میں ایک لسی سی بن جاتی ہے اس لسی کو آپ نے بیس نہیں کرنا آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں اگر پینا نہیں چاہیں تو آپ یقین کریں آپ اس کی کڑی بنائیں کڑی بہت مزیدار بنتی ہے مزیدار دہی سے نہیں بنتی جتنی اس کے مکھن کے نکالے ہوئے لسی سے دہیے کڑی تیار ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے دو منٹ کے لیے بلینڈر کو میڈیم پلین سپیٹ کے اوپر چلانا ہے پھر بند کر دینا ہے بند کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر فل تھنڈا پانی ڈالنا ہے اگر تو گرمی کے موسم میں آپ بنا رہے ہیں یا درمیانے موسم میں تو فل تھنڈا پانی چل پانی آپ اس کے اندر ڈالیں گے اور اگر فل سردی کے اندر بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کے اندر گرم پانی ڈالنا ہے یہ ٹپ آپ یاد رکھئے گا یہ دیکھیں اوپر مکھن آ رہا آ گیا ہوا ہے یہ تقریباً 250 گرامز میرا 1 لٹر دودھ کی دہی سے نکل آیا تھا دہی بنانے کا طریقہ جو ہے وہ ڈسکرپشن میں میں لنک ڈال دوں گی آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا پلیز اور یہ میں نے اس کے اندر فل برف والا پانی ہے برف ڈالی ہوئی ہے اس کے اندر فل تھنڈا پانی ہے اس میں میں نے مکھن ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو میں اس کو نکالوں گی اور اس کا ایک پیڑا سا بن جائے گا یہ دیکھیں بہت خوبصورت لگ رہا ہے آپ اس مکھن ہوم میڈ مکھن ہے کیمکل فری ہے اگر آپ اس کے اندر یلو کلر چاہتے ہیں تو آپ ایک دو چھٹکی خلدی یا پھر ایک دو چھٹکی یلو کلر فوڈ اگر اڈال دیں گے تو آپ کے جو مکھن وہ فل یلو کلر کا ہو جائے گا اگر آپ کو یلو کلر کا پسند ہے تو یہ دیکھیں میں اس کو ہاتھ تبا رہی ہوں لیکن یہ اس کے اندر لسی یا پانی مجود نہیں ہے یہ بہت اچھا تیار ہوا ہے تینکیو سو مچ کیک بنائیں اس کے ساتھ بریڈ پہ لگائیں تینکیو سو مچ